راولا کورٹ سے 20 کلومیٹر دور بنجوسہ جیل کو سال کے چاروں موسموں میں ملک بر سے سیاہ دیکھنے کے لئے آتے ہیں گنے جنگلات اور سرسبز چراغہوں میں گری یہ جیل انتظامیہ کی غفلت اور عدم توجہ کے باعث اپنا قدرتی حسن خو رہی ہے اتنے دور دراز جگہ پہ لوگ آئیں اور آنے کے بعد ان کو یہ شاک ہوتا ہے اندر پانی کے اندر آپ دیکھیں گندگی کتنی ہے تفریق گاہ تو ہے یہ مگر یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ اتنی گندگی ہے میں کہتی ہوں کہ یہاں پہ بہت لوگ اور مزید انجوائے کر سکتے ہیں اگر یہ لوگ تھوڑا سا احساس کریں یہاں پہ افیشلز آ کے رہتے ہیں ایک بات کا افسوس ہے کہ لوگ جو ہے نا اس لیگ کو صاف سترہ نہیں رکھتے اور اگر لوگ اس پر توجہ کرے ہیں تو یہ لیگ اور اچھی ہو سکتی ہے بنجوسا جیل کے ارد گرد صفائی نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف اس کا پانی آلودہ ہو رہا ہے بلکہ خدرو گاس کی وجہ سے یہ حسین جیل دلدل میں تبدیل ہو رہی ہے کشتیرانوں کا کہنا ہے کہ جیل کی بل صفائی نہ ہونے کے باعث انہیں کشتیاں جلانے میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں یہ جو گاس آپ دیکھ رہے ہیں اس جیل کا اس کی لمبائی تقریبا پندرو فٹ تک ہے یہ پندرو فٹ گہرائی سے بھی اوپر آتا ہے اس کی صفائی ہم خود کرتے ہیں حکومت آزاد کشمیر کے عالی عہدداروں کے نا چاہنے کے باوجود بھی باثر افراد جیل کے ارد گرد قیمتی ارازی پر قابض ہو چکے ہیں جیل کی صفائی سے جہاں اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا وہاں یہاں آنے والے سیاہوں کی تعداد بھی بڑھائی جا سکتی ہے کیمرمن خاجہ ریاض کے ساتھ محمد اسلام میر دنیا نیوز بنجوسہ آزاد کشمیر